اسلام علیکم دوستو میں موسیم نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیک الموسنگ یوٹیوب چینل اگر آپ یوٹیوب چینل بنانے کا سوچ رہے ہیں یا اس کو کریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے یہ یوٹیوب سیریز کی پہلی ویڈیو ہے میں آج سے مکمل یوٹیوب کا کوس جو کہ لوگ پیسے لے کے کرواتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ اپنے اسی چینل پر بلکل فری کرواؤں گا اور بلکل فری آف کاسٹ ہوگا شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کو مکمل سیکھنا ہے آپ کو کمپلیٹ سیکھنا ہے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے تو چلی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ریکویسٹ دلتماس درخواست اور اپلیکیشن ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی دوستو چینل بنانے کے لیے سب سے پہلے جو میٹر کرتا ہے کوئی بھی چیز بنانی ہو کوئی بھی چیز کرنی ہو کریٹیوٹی دکھانی ہو اس کے لیے میٹر کرتا ہے پلیننگ آپ اس کے لیے سب سے پہلے پلیننگ کیا کرتے ہیں آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے چینل بنانے کے لیے منصوبہ بندی میں آگے میں اس کو تین صورتوں میں ڈیوائیڈ کروں گا تین میں سے جو سب سے پہلی صورت جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے جی بیسک نیڈز آپ کے پاس جو بیسک نیڈز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے آپ نے اس کے بعد سیکنڈ چیز کی آپ نے پلیننگ کرنی ہے نیچ کی ٹاپک کی کی کس کیٹیگری کا چینل ہوگا کس ٹاپک پہ چینل ہوگا کس طرح کی نیچ آپ اپنائیں گے اور کس طرح کا ٹائٹل آپ اپنے چینل کو دیں گے تو تب جا کے آپ کا چینل کریئٹ ہوگا نمبر تھرڈ پہ جو مجھے لگتا ہے آپ کو پلیننگ کرنی چاہیے وہ ہے جی سٹیٹیجی کی سٹیٹیجی میں آپ کیا کرنے والے ہیں کس طریقے سے اس چینل پہ کام کریں گے ہفتے میں کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی یہ تمام صورتحال ہم سٹیٹیجی میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیسک نیڈز کی یوڈیوب چینل کو بنانے کے لیے آپ کو جو بیسک نیڈز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک کیمرہ یا موبائل فون کیمرہ تو آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہوگا ہم جو بھی اس کورس میں بات کریں گے وہ انشاءاللہ فری آف کاسٹ ہوگی بغیر پیسوں کے آپ کو سکھاؤں گا اور بغیر پیسوں کے آپ کو کام کرنا بھی بتاؤں گا آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا اچھے والا کیمرہ ہے گھر میں کسی کے پاس اچھے والا کیمرہ ہے یا آپ کے پاس گھر میں کسی کے پاس اچھے والا موبائل ہے جس کا کیمرہ ریزلٹ اچھا ہے آپ نے اس سے ویڈیو بنانی ہے سیکنڈلی آپ اس کو آپشنل رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اچھا مائک ہونا چاہیے آپ اس کو آپشنل رکھ سکتے ہیں ویسے دو ہزار میں پچیسوں میں بائیسوں میں تیسوں میں بویا ایم ون کا مائک مل جاتا ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے وہ جو آڈیو کوالٹی ہوگی اس میں کافی بہتری آئے گی کافی اچھا ریزلٹ آپ کو بویا ایم ون یا بویا ایم ٹو مائک دے سکتا ہے پھرڈ آپ کو بیگراؤنڈ چاہیے آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ فصلوں میں کھڑے ہو کے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ پودے کے آگے کھڑے ہو کے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ گھر پہ کسی بھی سیپریٹ جگہ پہ جہاں پہ گھر والوں کا شور شرابہ نہ ہو وہاں پہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے یا کسی بھی انداز میں ویڈیو بنا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کا مسئلہ بلکل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو بیسک نیڈ میں آتا ہے وہ ہے جی یا کمپیوٹر یا موبائل کیونکہ ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا تو کمپیوٹر کی یا موبائل کی جو ویڈیو آپ نے بنا لینی ہے بنانے کے بعد اس ویڈیو کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے وہ آپ جس موبائل میں ویڈیو بنا رہے ہیں اسی موبائل میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ آگے فیوچر میں بتانے والا ہوں آپ کو تمام چیزیں تمام ٹپس یہیں پہ اسی سیریز میں ملیں گی جس کی پہلی ویڈیو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جی دوستہ آپ بات کرتے ہیں جی ٹاپک کی یا نیچ کی کہ آپ کس ٹاپک پہ یا کس کیٹیگری پہ چینل کو بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو خود اچھی طرح جانتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو خود اچھی طرح جانتا ہے وہ ہی یو ڈیو پہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر جانتا ہے تو اس کا یہ بھی نکتہ نظر ہوگا یا اس کو اپنا یہ پوائنٹ پتا ہوگا کہ وہ کس چیز میں اچھا ہے آپ کوکنگ میں اچھے ہیں تو کوکنگ کا چینل بنائیں آپ سپورٹس انیلائیسز میں اچھے ہیں تو آپ سپورٹس کا چینل بنائیں آپ ٹیک میں اچھے ہیں تو ٹیک کا چینل بنائیں آپ Willi-Logging میں اچھے ہیں آپ Storytelling میں اچھے ہیں تو آپ Stories کا چینل بنائیں آپ Storytelling میں اگر اچھے ہیں تو آپ اپنی Stories بھی Willi-Logging کی شکل میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں It's Depend To You کہ آپ کس طرح اس category کو لے کے چلتے ہیں یا آپ کس طرح کی category کو پسند کرتے ہیں فرض کریں آپ کی category آپ Sportsman ہیں اور Sportsman بھی کبڑی کےDie ہوئے ہیں تو آپ کبڑی کا چینل بنائیں اور کبڑی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کبڑی کے جو ups and downs ہیں اس کے بارے میں بتائیں کبڑی کے دو داؤ پیچ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کبڑی میں جو famous players ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں ان کے انٹرویوز لیں آپ بہت کچھ کسی بھی ایک ٹاپک کو پکڑ کے کر سکتے ہیں شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے آپ اسی چیز میں چینل بنائیں آپ کا چینل ضرور کامیاب ہوگا پلیننگ میں منصوبہ بندی کے حوالے سے جو تیسری چیز ہے وہ ہے جی سٹیٹیجی آپ نے چلنا سیکھنا ہے آپ نے چلنے کی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میں نے جب یوٹیوب چینل بنا لینا ہے تو میں نے کس طریقے سے اس کو رن کرنا ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیا یا آپ اس کو create کر کے اس کو چھوڑ کے بند کر کے تالہ لگا کے چلے جائیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے اس کو run کرنا ہے run بھی آپ نے خود کرنا ہے اور آپ نے خود اس کی سٹیٹیجی بنانی ہے سٹیٹیجی کس طرح کی ہونی چاہیے آپ سٹیٹیجی آپ کے ٹائم کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے آپ اس کو part time کرنا چاہتے ہیں یا full time کرنا چاہتے ہیں part time کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہفتے میں دو سے تین یا ایک یا دو ویڈیو ویڈیو ضرور ڈال سکتے ہیں مہانہ بھی آپ ایک ویڈیو ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی سٹیٹیجی ہے آپ daily بھی ویڈیوز ڈال سکتے ہیں اور ویڈیو کتنے منٹ کی ہوگی یہ بھی آپ خود مختص کر سکتے ہیں اور سٹیٹیجی میں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے سٹیٹیجی کے اندر یعنی کہ patience رکھنا ہے consistency رکھنی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اسی سیریز میں انشاءاللہ مزید elaborate کر کے explain کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے جو basic needs ہیں ان میں کیا کیا چیزیں perform کرنی ہیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہے یا کیا کیا چیزیں آپ نے create کرنی ہے اس کے بعد جو آپ کا topic ہے یا niche ہے وہ کہاں سے find کرنا ہے کس طریقے سے find کرنا ہے فرض کریں آپ کے بعد کوئی ایسا topic ہے جس پہ آپ کو content نہیں مل رہا اس topic پہ میرا content نہیں بن رہا تو آپ نے اس topic پہ content کہاں سے تلاش کرنا ہے یہ بھی آپ کو سکھانے والا ہوں انشاءاللہ اور آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آپ نے strategy کون سی رکھنی ہے کہ جس سے آپ کے views اچھے ہیں اور اگر views اچھے نہیں بھی آ رہے تو آپ کی earning اچھی ہو جب آپ کا channel monetize ہو آپ کا سب سے جو پہلا حدف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1000 subscriber اور 4000 گھنٹے کا watch time تو وہ کس طرح complete کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا so stay tuned اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے اجازت دے دیئے اللہ حافظ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے